سباغت ہے گلف ایڈیا چینل میں اگر آپ دیز دنیا کی خبروں سے پل پل اپ ڈیٹ رہنے چاہتے تو آپ ہی آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو جو قطر کی پہلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے قطر میں جو راس ابود 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 ابو شٹیڈیم ہے وہ بلکل بن قطر تیار ہو گیا جو فیفا ورلڈ کپ شٹارٹ ہونے والا ہے دوربائس میں قطر میں اس میں دوستو جو اس کی جو ادھگھاتن ہوگی دوستو تیس نومبر کو فیفا ورلڈ کپ شٹیڈیم میں ادھگھاتن کر دی جائے گی اس سے پہلے وہاں کے جو میچ ہونے والی یہ دوستو یو اے ای کے بیچ میں ہوگی اور یہ دوستو پورے ورلڈ کی بہت بڑی شٹیڈیم بن کر تیار ہو گئی ہے جو کی اس کا نام ہے فیفا ورلڈ کپ قطر دوہجر بائس اور یہ دوستو تیس نومبر کو اس شٹیڈیم کا ادھگھاتن کیا جائے گا وہاں کے جو پرائم منسٹر ہے کتر کے اس کے دوارا دوستو کتر کی جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے جو کتر انٹرنیشنل بوٹ سو ہے ہر سال وہاں پہ انٹرنیشنل بوٹ سو کا کمپیٹیشن رکھا جاتا ہے تو اس بار دوستو وہاں پہ 20 اور 22 نومبر کو وہاں پہ ایک ایٹ کتر انٹرنیشنل بوٹ شو کا پروگرام رکھا جا رہا ہے وہاں پہ بہت بڑا کمپیٹیشن ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دوستو اگر کوئی بھی سکس وہاں پہ کمپیٹیشن میں بھاگ لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے اس کی جو ترمس ان کنڈیشن ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی کہ آپ کو کیسے ہیں اس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے پھر کتر کی جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے وہاں کے ہیلس سیکٹر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک آوارنیش جاری کیا مطلعہ آپ کو ایک ورڈ اینٹی میکروبیل جو بیماری ہوتی ہے اسے بچنے کے لیے آپ کو ایک اپائے بتایا گیا ہے جو کہ اس کی جو جو پروگرامنگ لانچنگ ہے دوستو 18 نومبر سے لے کے 24 نومبر تک انہیں یہ پروگرام کو شٹارٹ کیا جائے گا کہ آپ کو اس بیماری سے کیسے بچا جائے کوئی بھی اگر چھوٹی بڑی بیماری ہوتی ہے تو اسے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اس کی جو یہ جو پروگرام ہے دوستو دوہر پندرہ سے شٹارٹ کی گئی ہے اور یہ ہر سال بتائی جاتی ہے کتروہسیوں کو کہ آپ کو کوئی بھی چھوٹی یا بڑی بیماری سے کیسے بچا جائے اس کی کیا آپ کو وہاں پہ پریکشن لینی چاہیے کیا آپ کو وہاں پہ دوائی لینی چاہیے اگر کوئی بھی آپ کو چھوٹی یا بڑی بیماری ہو جاتی ہے تو خاص کر کے دوستو یہ بیماری کا نام ہے انٹی مایکروبیل بیماری یہ دوستو بہت ہی خطرناک بیماری ہیں جو کی آپ کو بچنا بہت ہی جروری ہے اور اس میں دوستو اٹھارہ نومبر سے لے کر چوبیس نومبر تک یہ پروگرام سٹارٹ رہے گا اب وہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ کوئی بھی ہسپیٹل میں جا کے وہاں پہ جا کے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس بیماری سے کیسے بچا جائے پھر دوستو کتر کی جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ کوویڈ نائنٹین کو لے کر آ رہی ہے جو کتر میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک سو چوبیس نائن کیس آئی ہے اور جو 23 لوگ وہ لوگ ہیں جو کی باہر سے ٹرائیویل کر کے آئے ہیں ایک سو نوہ لوگ دوستو ریکاور ہو چکے ہیں ٹھیک ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ابھی جو ٹوٹل کتر میں ٹھیک ہوئے ہیں دو لاکھ 49 یا 344 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور پھر دوستو وہاں پہ جو جو ویکسین کو دونوں ڈوز پوری طرح سے لے چکے ہیں 85 پرشنڈ لوگ وہاں کے جو ٹوٹل پوپلیشن ہے وہ لے چکے ہیں اور صرف 15 پرشنڈ باقی ہے ویکسین لینے کے لیے دو ڈوز کا پھر دوستو وہاں کا جو کرنٹ اسٹیٹس ابھی کوویڈ 19 کا فیلحال تو بہت ہی اچھی ابھی اسٹیٹس دوستو وہاں پہ جو کیسے سے وہ بھی گھڑ رہی ہے اور جو دوستو لیکن یہ بات یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کو وہاں پہ فیسیکل ڈسٹینسنگ کا بلکل خیال رکھنا پڑے گا آپ کو مارکس بہن کے رہنا پڑے گا جو بھی پرکشن ہے جو بھی آپ کو گائیڈلائن بتائی گئی ہے اس کو آپ کو فولو کرنا پڑے گا نہیں تو دوستو آپ پر جرمانہ لگ سکتا ہے آپ پر کاروائی کی جا سکتی ہے پھر دوستو پھر کتر کی جو اگلی اپ ڈیٹ ہے وہاں کے جو موسم میں بھاگ ہے ویدرز ڈیپارٹمنٹ کی آپ کو ہر دن وہاں پہ موسم کے بارے بتائے جاتا ہے کہ اگلا دن موسم کیسے ہونے والا ہے تو دوستو کل کے دن موسم بہت ہی بہت ہی خراب ہونے والا ہے وہاں پہ تیج ہوای چلے گی بادل بادل رہے گی کچھ باریس ہونے کی بھی سمبھاؤنا ہے اس لئے دوستو وہاں پہ آپ لوگ سیف سیف بن کریں گے اور بجلی بھی اور تھنڈرنگ بھی ہو سکتی ہے اور وہاں پہ تیج ہوا بھی چل سکتی ہے سمودر سے بھی تیج ہوا چل سکتی ہے اسی طرح روز دوستو آپ گلف کے بارے میں روز جانتاری لینا چاہتے تو ابھی آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں